ایک ریپورٹر جو فچ چکی ہے ایک انجان گاؤں میں اور گاؤں کے کچھ لوگ جنہوں نے اس لڑکی کو قید کر رکھا ہے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس لڑکی میں کسی ڈیمن کا سایا ہے اب کیا سج میں اس لڑکی میں ڈیمن ہے یا پھر یہ گاؤں والوں کی کوئی چال ہے جانیں گے آج کی مووی میں جس کا نام ہے The Old Ways مووی کی سٹارٹنگ میں ہم ایک لیڈی کو دیکھتے ہیں جو کی پزیس تھی اس کے آج پاس بہت سارے ہیلرز کھڑے تھے جو کی مل کر اس لیڈی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہیں پاس میں اس لیڈی کی بیٹی کرسٹینہ کھڑی تھی اور وہ یہ سب دیکھ کر کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی وہ لیڈی پزیس حالت میں بھی اپنی بیٹی کو یہی سمجھاتی ہے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے کچھ ہی دیر میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگلے ہی پل میں وہ اپنی بیٹی پر ہی اٹیک کرنے لگتی ہے وہ ہیلرز کھڑی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب تک کھڑی کے ہاتھ پر گہرہ جکھم ہو چکا تھا اب یہ سن یہی پر کٹ ہوتا ہے اور ہم 20 سال آگے آ جاتے ہیں اور ہم میکسیکو کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بلڈنگ کو دیکھتے ہیں اور اس بلڈنگ کے اندر ایک لڑکی چین سے بندی ہوئی تھی اور اس کے چہرے کو بھی بیک سے قبر کیا ہوا تھا کچھ ہی دیر میں وہاں پر جیوی نام کا ایک آدمی آتا ہے اور وہ اس لڑکی کے چہرے کو انکور کرتا ہے یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ کرسٹینہ ہی ہے کرسٹینہ کو لگتا ہے کہ اسے کسی نے پیسو کے لیے کٹنیپ کیا ہے تو وہ جاوی کو کہتی ہے کہ تمہیں جتنے پیسے چاہیے تمہیں مل جائیں گے بس مجھے یہاں سے جانے دو لیکن جاوی اسے صرف ایک ہی سوال پوچھتا ہے کہ وہ لابو کا کیا کرنے گئی تھی تو کرسٹینہ اسے بتاتی ہے کہ یہ اسی کا گاؤں ہے لیکن اب وہ یہاں پر نہیں رہتی کیونکہ اب وہ ایک ریپورٹر بن چکی ہے تو وہ ریپورٹنگ کے سلسلے میں لابو کا کیپ میں گئی تھی کرسٹینہ کے اتنا کہتے ہی وہاں پر ایک ویرڈ سی لیڈی آتی ہے جس کا نام لوز ہے لوز کرسٹینہ کے پاس جاتی ہے اور اسے قریب سے دیکھنے لگتی ہے کچھ دیر تک کرسٹینہ کو دیکھنے کے بعد وہ جاوی کی طرف دیکھتی ہے اور اسے کہتی ہے کرسٹینہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ دونوں کس چیز کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد جاوی گوٹ کا دودھ لے کر آتا ہے اور وہ کرسٹینہ کو فورسفولی وہ دودھ پلا دیتا ہے ان دونوں کے وہاں سے جانے کے بعد کرسٹینہ ایک پتھر سے اپنی چین توڑنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی کرسٹینہ کو ایک بھیانک سی آواز سنائی دیتی ہے جیسے کی کوئی جانور چلا رہا ہو اس کو اپنے کانوں میں کسی کے فسفوسانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی اور ہم دروازے کے پاس ایک شیڈو کو کھڑا دیکھتے ہیں اور ساتھی میں ہمیں اندھیرے میں کسی کی آنکھ بھی دکھائی دیتی ہے جو کی کرسٹینہ کو لگاتار گھورے جا رہا تھا اگلے دن جاوی کرسٹینہ کے پاس آتا ہے اور اسے ایک بکڑ دیتا ہے جسے کرسٹینہ کو ٹوائلٹ کی طرح یوز کرنا تھا کرسٹینہ اسے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم مجھے یہاں سے نہیں جانے دینا چاہتے لیکن مجھے میری کزن سے ملنے دو جو کی اسی گاؤں میں رہتی ہے کرسٹینہ کے اتنا کہتے ہی پیچھے سے اس کی کزن میرانڈا آ جاتی ہے اور میرانڈا کو پہلے سے ہی بتا تھا کہ کرسٹینہ یہاں پر ہے اور وہ جاوی اور لوس کو بھی جانتی ہے میرانڈا اسے بتاتی ہے کہ یہ سب تب شروع ہوا جب کرسٹینہ لابو کا کیب میں گئی تھی اور میرانڈا نے اسے وہاں پر جانے سے منع کیا تھا کیونکہ وہ جگہ شاپی تھے اور اس جگہ پر ڈیمن کا واس ہے لیکن پھر بھی کرسٹینہ اس جگہ پر گئی اور لوس کو کرسٹینہ اس جگہ پر بے ہوشی کی حالت میں ملی اور جب لوس نے کرسٹینہ کو دیکھا تو اسے پتا چل گیا کہ کرسٹینہ وہاں سے اپنے اندر ایک ڈیمن کو لے کر آئی ہے اور جاوی لوس کا ہی بیٹا ہے اور وہ لوس کے کہنے پر کرسٹینہ کو یہاں پر اٹھا لیا تھا تاکہ وہ دونوں مل کر کرسٹینہ کے اندر سے اس ڈیمن کو باہر نکال سکیں میرانڈا کے کہنے پر جاوی کرسٹینہ کا بیگ اسے دے دیتا ہے کرسٹینہ اپنے بیگ میں سے ایک باکس نکال لیتی ہے جس میں کچھ ڈرکس تھے رات میں کرسٹینہ کو ونڈو کے پاس ایک چھوٹا بچہ کھڑا دکھائی دیتا ہے اور جیسے ہی کرسٹینہ اس کی طرف دیکھتی ہے تو وہ بچہ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے اس کے بعد کرسٹینہ وہ باکس نکالتی ہے جس کو اس نے اپنے بیگ میں سے نکالا تھا یہاں پر ہمیں کرسٹینہ کے پاسٹ کا پتہ چلتا ہے جب کرسٹینہ کی مدر کی موت ہوئی تو وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی اس کو ایسا لگتا تھا کہ اس کی مدر کو ہیلرز کی نہیں بلکہ ڈاکٹر کی ضرورت تھی اور اس کی مدر کی جان بھی ان ہیلرز کی وجہ سے ہی گئی ہے اب ان سب کا کرسٹینہ کے اوپر اتنا پورا اثر پڑا تھا کہ وہ ڈرگز لینے لگی تھی اور ابھی بھی وہ ڈرگ کا ایک شوٹ لیتی ہے اور سو جاتی ہے اگلے دن کرسٹینہ کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کو ایک روم میں بندھا پاتی ہے اس کی پوری بوڈی پہ بلٹ کے کافی سارے نشان تھے اور وہیں پر لوز اور جاوی کسی طرح کا ریچول کر رہے تھے لوز کرسٹینہ کو کہتی ہے کہ اسے ہمارا ساتھ دینا ہوگا تاکہ ہم اس ڈیمن کا نام جان سکے جس نے کرسٹینہ کو پزیس کیا ہے لوز اسے سمجھاتی ہے کہ اس ریچول کے دوران کرسٹینہ کو کافی سارے ویزن آئیں گے اور انہی ویزن میں وہ ڈیمن اس کے سامنے آئے گا اور جیسے ہی وہ ڈیمن اس کے سامنے آئے گا اسے لوز کو بتانا ہوگا نہیں تو یہ ریچول بیکار چلا جائے گا کچھ دیر بعد لوز اور جاوی کسیٹینہ کو اسی روم میں بندہ ہوا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تب ہی کسیٹینہ دیکھتی ہے کہ دو سامپ اس کی طرف آ رہے ہیں اور وہ ڈر کر چلانے لگتی ہے اتنے میں جاوی وہاں پر آ کر اسے بچا لیتا ہے لوز آ کر بتاتی ہے کہ وہ لوگ جان چکے ہیں کہ وہ ڈیمن کون ہے کسیٹینہ یہ ساری باتوں پر بلیب تو نہیں کرتی لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا رات میں جب کسیٹینہ سو رہی تھی تو اسے پھر سے کسی جانور کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے اسے دروازے پر کسی کے کھروچنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی تب ہی اس کا بلینکٹ بھی اس کے اوپر سے اپنے آپ ہٹ جاتا ہے جب کسیٹینہ اس بلینکٹ کو چیک کرتی ہے تو اسے وہاں پر ایک مرا ہوا برڈ دکھائی دیتا ہے اگلے دن میرانڈا کسیٹینہ کے پاس ایک بک لے کر آتی ہے لیکن کسیٹینہ کافی جدہ عجیب بیہیو کر رہی تھی تو میرانڈا ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے کسیٹینہ اس بک کو پڑی رہی تھی جسے میرانڈا اس کے لیے لائی تھی تب ہی کسیٹینہ کو ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کی روم کے کونے میں سے اسے کوئی دیکھ رہا ہے کسیٹینہ لائٹر جلا کر وہاں پر دیکھنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ہوا کی وجہ سے اس کا لائٹر بھی بچ جاتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے جیسے کی کسی نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اگلے دن پھر سے اسے وہی بچہ دکھائی دیتا ہے جو کہ کچھ دنوں پہلے اسے وینٹو کے پاس کھڑا دکھائی دیا تھا اب لوس پھر سے کسی طرح کا ریچول کرتی ہے اور وہ کسیٹینہ کے پیٹ کو فار کر اس میں سے کچھ عجیب سی چیزیں نکالتی ہے کسیٹینہ اب یہاں سے نکلنا چاہتی تھی اور جب جاوی اس کے روم میں آیا تو وہ اس پہ اٹیک کر کے وہاں سے بھاگنے لگی لیکن درواجے کے پاس جاتے ہی اسے ایک فورس محسوس ہوتا ہے جو کہ اسے باہا نہیں جانے دے رہا تھا درواجے کے باہا لوس نے کسی طرح کی چیز رکھی ہوئی تھی جس سے کہ وہ ڈیمن یہاں سے باہا نہ جا سکے اب کرسٹینہ کو بھی لگنے لگا تھا کہ وہ کسی ڈیمن سے پزیس ہے اور تب ہی اس کے موہ سے بہت سارے باہ نکلنے لگتے ہیں اتنے میں لوس بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ ان بالوں کے کچھے کو اٹھا کر سمیل کرتی ہے اب لوس کرسٹینہ پر ایک آخری ریچول کرنا چاہتی تھی اور کرسٹینہ بھی اب تیار تھی ریچول شروع ہوتا ہے اور ریچول کے دوران کرسٹینہ کو اپنے سامنے وہی بچہ دکھائی دیتا ہے جو کہ اسے کچھ دینوں سے دکھائی دے رہا تھا دیکھتے ہی دیکھتے وہ بچہ ڈیمن میں بدل جاتا ہے لوس بھی اسے ڈیمن کو دیکھ پا رہی تھی اور وہ لگاتار ایک منتر کا جاب کرنے لگتی ہے جس سے وہ ڈیمن ختم ہو جاتا ہے لیکن لوس کو بھی اپنی جان گوانی پڑتی ہے کرسٹینہ بلکل ٹھیک ہو چکی تھی لیکن اس کی آنکھ پر جو ڈیمن نے حملہ کیا تھا اس کی وجہ سے کرسٹینہ اب کسی بھی ڈیمن کو دیکھ سکتی تھی اور کرسٹینہ دیکھ پاتی ہے کہ وہ ڈیمن تو ختم ہوا ہی نہیں تھا بس وہ میرانڈا کے اندر جا کر چھپ گیا تھا کرسٹینہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ میرانڈا کی مدد کیسے کرے تب ہی اسے لوس کی آدمہ دکھائی دیتی ہے جو کی اسے میرانڈا کو ٹھیک کرنے میں گائیڈ کرتی ہے اور ایسے ہی کرسٹینہ میرانڈا کو ٹھیک کرنے میں کامیاب رہتی ہے اس کے بعد کرسٹینہ یہی پر رہنے لگتی ہے تاکہ وہ یہاں پر رہ کر اور لوگوں کی مدد کر سکے